یہ ہے بریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلی پرائیم بریلی's نمبر ون چینل نمشکر دوستوں آپ کی بات کارکرم میں ایک بار پھر آپ کا سواغذ آپ کی بات میں ہم ملواتے ہیں آپ کو شہر کی چرچت ہستیوں سے جب بھی کوئی ویکتی سفلتہ کے قدم چومتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید سفلتہ اس کے پیچھے پیچھے آئی ہوگی لیکن نہیں اس کے پیچھے سنگھرش بھی ہوتے ہیں سنگھرشوں سے تب کر ہی انسان سفلتہ کے قدم چومتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سونا تب کے ہی کندن بنتا ہے کس طرح سے سنگھرشوں سے بھرا جیون گزارا اس ویکتیتو نے جن سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں اور کس طرح سے اس نے اپنے اندر یہ طاقت اور وشواس پیدا کیا کہ وہ لوگوں کو بھی دشا نردیش دے سکے آپ جن کو لگاتار بریلی کی محفلوں میں دیکھتے ہیں ہر سانسکرٹک کارکرم میں دیکھتے ہیں لوگوں کے دکھ درد کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں ایسے ہی ڈاکٹر ستین سنگھ سے ہم آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ڈاک صاحب بہت بہت سواغت آپ کا اسٹوڈیو میں سب کو لگتا ہے کہ آپ بہت کول ہیں آپ بہت کول دیکھتے بھی ہیں لیکن کیا اتنا ہی کول آپ کا جیون رہا ہے اور جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے کسی کے جیون میں بھی وہ ہمیشہ بیسا نہیں ہوتا دنکر جینے کروشت میں لکھا ہے رہا پریجلت انگا ریسا میں آجیبن جگ میں رو دھر نہیں تھا آگ پگھل کر بہتی تھی رگ رگ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنب دینے والے بچے کا جیون کیسا ہو سکتا ہے اس کو بتانے کہ مجھے عشق نہیں اسی جنپد بریلی کے آولہ تحصیل گرام گرگاوہ جو گروہ درونہ چاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا بسائے ہوا گاؤں ہے اس گاؤں میں میرا بالکل بیتا اور ککشہ ساتھ تک کی شکشہ دیکشہ میری گاؤں میں ہی ہے آج یاد کر کے سبنا سا نظر آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے دور تک سڑک نہیں تھی آنے جانے کوئی سادھن نہیں تھا جو ہماری پرانی پیڑی تھی یعنی پیتا جی کے پیتا جی ہمارے دادا جی وہ ایک کسان تھے جمین تھی ان کا ایک سبنا تھا کہ میرے بچے گاؤں سے نکل کے شکشہ پرابت کر شہر میں جائے تو میرے پیتا جی کو یعنی مجھ سے پہلی پیڑی کو انہوں نے آگے بڑھانے کا پریاس کیا اور جو وہ اپنے اس طرح سے اچھا کر سکتے تھے میرے پیتا جی یہاں پیڑوڑی میں ایک کلریکل گریٹ کے سروس میں رہے جب میں بہت چھوٹا تھا لگ بک چار سال کا اور پیتا جی کی عوستہ رہی ہوگی قریب پچیس برش کی اس سمیں شادیاں جلدی ہو جاتی تھی ہم چار بھائی بہن تھے ماتا جی کا بیماری پر دہانت ہو گیا ان کے دہانت کے بعد گھر پورا ڈسٹرپ ہو گیا اور میں آج بھی اپنے پیتا جی کو دھرنوا دینا چاہتا ہوں وہ آج سرگواسی ہے یہاں نہیں ہے پچیس سال کے عوستہ میں بھی بیدھر ہونے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی سنگھرشوں سے بھرا آپ کا جیون رہا اس کے بعد پھر آپ نے ہائر اسٹیڈیز تک کیسے لیں کہ ماتا جی کے نارہنے کرن جب میں چھوٹا تھا گاؤں میں یہ راجیس میں نے آپ کو بتایا گاؤں میں ہمارے گاؤں کے پاس ایک کلیل اور گاؤں ہیں وہ آگے ٹیچر تھے اوروں نے پتا جی سے کہا کہ یہ بچہ بہت آگے جائے گا اس کو یہاں سے باہر لے جائے مجھے آج بھی دھیان ہے میں وہاں ڈپٹی صاحب گاؤں میں آیا کرتے تھے وہ چھوٹے ککشا میں مجھے چالیس تک پہاڑا یاد ہوا کرتے تھے تو وہ اکثر مجھ سے انتیس کا پہاڑا انتالیس کا پہاڑا سترہ کا پہاڑا اس طرح کے اور پوچھا کرتے تھے ککشا دو یا تین کی بات تو ککشا ساتھ کے بعد میں پتا جی ساتھ رہا ہوں ککشا بارت تک مرادہ باد میں تھا میں مہراجہ گریسینٹو کالیج میں کوئی دشار نردھاریت نہیں تھی میری جیون کی کیونکہ ماتا جی کے نا ہونے سے تھوڑا سا پتا جی دشٹر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کہیں چھوٹی موٹی سروس کر لیجئے میں آپ کی جوار لگوا دیتا ہوں آپ میں ڈپارٹمنٹ میں ہی آپ کو میں سروس دلوا دوں گا اس ٹینوں کے پت پہ جگہ بھی کھالی تھی تو میں نے کہا ابھی نہیں رک جائیے میں نے بی ایسی شروع کی بہا ہندو ٹگری کالیجم رادہ باز سے جب میں اپنے گھر سیبل لائنس سے بہا جایا کرتا تھا ہندو ٹگری کالیج تو راستے میں ایک ڈاکٹر کی کلینک پڑھا کرتے تھے ڈاکٹر نیل مڈی داس بڑا نام تھا ان کا اس جمانے میں اب پتا نہیں ہے یا نہیں ہے کافی سمیں ہو گیا یہ سن ایٹی ون ایک کیسی کی بات ہے تو ان کو دیکھ کر کے ان کے باہر بھیڑ دیکھ کر کے ان کا نام دیکھ کر کے میرے من میں ایک اچھا جہر ہوئی کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے یہاں سے ڈاکٹر بننے کی نیل پڑھیں اور آپ پھر انتتہ ڈاکٹر بن گئے اور ڈاکٹر بن کے آپ بریلی آئے بریلی میں آکے آپ نے آپ کو کیسے پرتشتت کیا اور پرسدھی بھی لگاتار آپ کے ساتھ سا چلی ہے آج جس مقام پر آپ ہیں بریلی میں وہاں تک آپ کیسے پہنچے دیکھئے میں کہیں اور بھی جا سکتا تھا دیورنگ مائی سٹڈیز آئی وز ای ویڈی سٹڈیونٹ جو میریٹ میں لوگ ہوتے ہیں لیکن جبکہ شکشہ میرے مراواد میں ہوئی ہائر ایڈوکیشن اس کے بعد میں ملکن ہو گیا بی ایچو میں سلیکٹ ہوئا تھا بی ایچو سے میں نے نہیں کیا بی ایچو سے میں نے کیا میری اچھا تھی میں اپنے ہوم جنپد میں آکے ہی سیوہ کروں یہاں نائنٹی تھری میں میں کشرتہ اسپتال سے میں نے اپنے پرائیوٹ فیلڈ کی شروع کی ایم ایس کے بعد میں نے ایک ورش تک لگ بھگ نیورو سجری میں شینی ریزنسی کی کجی ایم سی لکھنوں میں ڈاکٹر مجھر حسین کے ساتھ جب میں شہر میں آیا تو اس میں یہاں پر نہ سیٹی سکین تھا اور دیکھا جائے تو بہت ساری مشینری بھی یہاں پر نہیں تھی نہ ہی چکرسہ کو پلگ تھے میں ایم ایس اور اپڈکس تھا ساتھ میں انبھل تھا نیورو سجری کا پہلا دماغ کا اپریشن میرے سامنے ایک مریج آیا جو مر سکتا تھا قانون کی حساب سے مجھ کو اس کا اپریشن نہیں کرنا چاہیے لیکن نیورو سجن کی نون ایولیٹی ہوتے ہوئے میرے جو انسانی فرض ہے اس نے مجھے پریدت کیا کہ مجھ کو اس کا اپریشن کر کے اس کی جان بچانے چاہیے اس کے گھوڑے نے لات مار دی تھی سر میں بہت بڑا ہیم ایٹوں میں تھا سیڈی سکینوں سے مرادواد میں لگا ہوا تا وہاں سیڈی سکین ہو کر پہ ہو آیا تو اس شہر میں ایک تھوڑے سی ہوا بنے کہ یہاں دماغ کے اپریشن شروع ہو سکتے ہیں شروع ہوئے ایک عجیب سا مجھے رسپونس دیکھنے کا ملا اور اس کے بعد کئی دماغ کے اپریشن بھی میں نے یہاں پر کیا ہڈی کے اپریشن تو میں کرتا ہی رہا لگاتا اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا نام ملا ریل کے ہڈی کے اپریشن کی شروعات میں نے یہاں کی اور دیکھا جائے تو آدمی ایک چکسہ پتہ دی کہ بہت سارے جو ہڈی کے اپریشن ہیں انٹرلوک نیلنگ کلوز نیلنگ سی آرم کے ساتھ میں کمپیوٹر مشن دیکھتے ہوئے آپریشن کرنا ریزلٹ اورینٹڈ سجری کی شروعات میں نے آپ پر کیا مجھے لگتا ہے اس سے ایک نیا اسطحان مجھے شہر میں چکسہ چھتر میں ملا ایک سارے دکٹر تو آپ جمع ہی اس معاملے میں بہت سارے کام آپ نے کیے لیکن اسی کے ساتھ شہر کی ہر سانسکرتک چیزوں میں چاہے وہ نرت کا پروگرام ہو چاہے وہ گائن کا ہو چاہے وہ آرٹ کا ہو کسی بھی قسم کا کوئی بھی سانسکرتک کارکرام ہوا یا سنستانوں سے جڑے ہوئے کارکرام ہوئے دکٹر سنسین سنگھ کی اپستیتی جو تھی اس میں لگاتار بنی رہی آپ اپنے ویس پروفیشن کے ساتھ کیسے ان سب چیزوں کو منیج کرتے ہیں اور ان سب ابھیروچیوں کے ساتھ آپ کا کیا جڑا ہے دکٹر سارے جو باہری سنگھر سوتے ہیں وہ تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو من کے سنگھر سوتے ہیں ان سے میں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایشو سے جڑتے ہیں ہمیشہ آپ کو ایشو کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج شہر میں ایم آر آئی اور اتنا بڑا سینٹر میں یہ مانتا ہوں کہ ایشو سے میرا جڑا ایشو پر میری آس تھا وہی شاید پریورینا ہے کہ میں اپنے لکش جو میڈیکل فیلد میرا لکش اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ساماج میں ہونے بالی ساماجک دھارمک اور سانسکرٹک گتھوڑیوں میں جانے سے اپنے آپ کو روپ نہیں پایا مجھے لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کے پرتی بھی ایک جوڑاو کو محسوس کرتے ہیں نشت روپ سے میں اس بیلد میں جا کے کئی بار اپنے جیسے لوگوں دیکھتا ہی ہوں اور کہیں اگر مجھے مل جاتا ہے تو اس سے اس کا منول بڑھانے پیاس بھی کرتا لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ دھیرے دھیرے چاہے آپ نے کسی بھی روپ میں لوگوں کے بیچ میں جانا شروع کیا ہو آپ آج جو آپ کی ایک چھوی ہے وہ جنتا کے ساتھ جڑتے جڑتے جنتا کے وقتی کی ہو گئی ہے اور شاید آپ پر ایک نیتک دائت تو بھی آ گیا ہے اور یہ نیتک دائت تو ادھر آپ پورا بھی کر سکتے ہیں بہت گرمیوں گرمی سے مطلب اتنی گرمی میں بہت گرمی سے یہ خبر ہے شہر میں یہاں کے حلکوں میں کہ آپ میئر کے چناف کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں کیا ستتہ ہے اس میں اور کیا آپ کی تیاریاں ہیں اس میں اب میں منا تو نہیں کروں گا اس کے لیے لوگ کہتے ہیں تو بھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے ایشور کا بیدھان ایشور جس انسان سے جو چاہتا ہے اس کو وہ وہاں لے جا کے رہتا ہے ایسا میرا ماننا ہے اور اسی لیے اتنے بس جیون میں بھی میں اس کی پریونہ سے سماج میں آتا جاتا رہا سماج میں جانے کے بعد میں نے جو سماج کی سمجھیاں دیکھی ان سے میرے من میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ ریاکشن ہوتی رہتی ہے اس شہر میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں میر ایک چکے سکھیں جنتہ نے بہت آکانکشاؤں کے ساتھ انہیں اس کرسی بٹھایا کہ وہ جس طرح سے چکستہ پیشے میں ایمانداری ساتھ ڈاکٹر مریج کے ساتھ جڑتا ہے اور اس کی سمجھیاں وہ نیدان کرنے کا پریاس کرتا ہے اور سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کرتا ہے جو سب سے زیادہ گم بھیر ہو جس سے کی مریج کے اور سسٹم ٹھیک ہو سکے تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ جو آکانکشا جنتہ کو تھی وہ ان کی دورہ پوری نہیں ہو پائیں چکسک سکھوں کی جو سمجھتیاں تھیں چاہے کرکی سمجھتیاں ہو چاہے کوئی اور سمجھتیاں ہو نگر لگم یا اور کر ساڑھے چار سال کا سمجھ ہو گیا ہمارے میر مہدہ ان کی سمجھتیاں کا بھی کوئی نیدان نہیں کر پائے شہر میں میں گیا جو محلے ہیں حجیہ پور بانکے کی چھاؤنی جیسا کہ میں نے بتایا گمبھیر سمجھتیاں ہم کو ہمیشہ سمجھتیاں کا نیدان گمبھیرتا کی طرف سے کرنا چاہیے بنیادی سمجھتیاں کی طرف سے کچھ کام بہت آسان ہے پورانی سڑک پر نئی سڑک ڈالوا دینا اس میں آپ کو کوئی یوجنا نہیں بنانی لیکن ضروری تو وہ بھی ہے نہیں ضروری ہے میں منہ نہیں کر رہا پورانی سڑکیں بھی ٹھیک ہونے چاہیے لیکن جہاں پر سڑک نہیں ہے جہاں ڈینیز کی بیوستہ نہیں ہے جہاں پانی کی بیوستہ نہیں ہے اس کو سب سے پہلے دھیان برکنا چاہیے کیونکہ متداتا جو سب سے زیادہ تھوک میں مورڈ ڈالتا ہے وہ آم مدداتا ہی ہوتا ہے گریب مدھیم بھرگی ہے ہم ان سے باعدے کرتے ہیں اور ایسے لہاو نے باعدے کرتے ہیں سترسی پرسنٹ نبھے پرسنٹ بورٹ جن گلی محلوم پڑتا ہے اسی بورٹ سے زید کر کے آدمی ستتہ کی کورسی تک پہنچتا ہے ستتہ کی بات میں کہوں تو آپ نے پیچھے سپا چھوڑی ہے اور آپ نے کانگریس جوائن کی ہے لیکن آپ پر ایک آروپ لگاتار لگتا ہے کہ کانگریس میں آنے کے بعد بھی سپا کے تمام بڑے شیر شست نیتا جو ہیں ان سے آپ ہاتھ میں لائے رکھتے ہیں ان کی گاڑیوں میں آپ گھومتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ یہ دو طرفہ معاملہ ہے یا آپ کے مند میں ایک طرفہ ہے سوالہ دھورہ رہ گیا آپ کا اے جے چکسک میرے سممند بھارتی جنتہ پارٹی بہجن سماجبادی پارٹی سماجبادی پارٹی کانگریس جن کو میں آن جنتہ کی درشتری دیکھتا ہوں مریج کی درشتری دیکھتا ہوں میرے سب سممند رہے آپ کو چونکہ سمجھ ستہ ہے تو سماجبادی پارٹی سب کو دکھائی دے رہی ہے سنتوز گنگوار بھارتی جنتہ پارٹی میرے بہت اچھے ملت رہے ہیں اور جب وہ پیٹولیوم منتری تھے تو کئی لوگ میرے پاس آتے تھے ہم کو پیٹول پمپ دلوائی دیجئے چاہے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے چاہے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے اتنا پیسہ خرچ ہو جائے اور کانگریس کو میرے کے خلاف چونکہ لڑایا تو یہ سب بہمانی باتیں ہیں من سے آپ کونسی پارٹی میں ہیں میں اس سمجھے اگر آپ رہیتیگ مجھو بھر دیکھیں تو میں صرف کانگریس پارٹی کی ہی رہیتیگہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہوں اگر آپ مطلب میئر کے لئے کھڑے ہوں گے تو جو راجنیتی گٹس جوڑ ہوں گے یا جس طرح سے راجنیتی بھی ایک اس میں حساب کتاب رکھتی ہے تو آپ کانگریس کے ہی ایک امیدوار کے روپ میں کھڑے ہوں گے ہاں یدی سیٹ ایسی رہتی ہے اور پارٹی اسیوگ میں سمجھتی ہے کہ میں جنتہ کی دکھترد کو کانیوارن کرنے میں اس بریلی کی جنتہ عام جنتہ کی جو مولبوس سمجھیاں ہیں ڈینیج کی سمجھیا سنیوجت پکاس کرنے کے لئے یدی سیوگ مجھے سمجھا جاتا ہے تو میں نشت روپ سے میدانو آنے کے لئے تیار ہوں اور مجھے ہی بس سواس ہے کہ جس طرح سے میرا اپنا آچڑ رہا ہے من بچن کرم سے نشت روپ سے اس بریلی میں آنے والے سب میں کانگریس کا ہی میرہ ہوگا میں نے ابھی پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ باقی پارٹی کے لوگ میرے مریضوں کے طور پر ہیں لیکن کیا آزم خان اور مولایم سنگھ بھی آپ کے مریض رہے ہیں کبھی دیکھئے آزم خان صاحب میرے گھر ایک مریض کو ہی دیکھنے آئے تھے پہلے آسپتال میں اور ان سے میرا سمبند مریض کے تھروئی ہونا نیتا جی میرے گھر آئے تھے جب بیٹوالی بیمار تھے تب آپ کے سمبند ہوئے تب سمبند ہوئے اور دیکھا جائے تو کلاج مشہ سے میں مل چکا ہوں سلمان صاحب سے مل چکا ہوں ڈمپی صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے اور میں نہیں سمجھتا کسی اور نیتا کی ملاقات اور نیتاوں سے نہیں ہوگی میں آپ کو ایک بات سپسٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں میرے اوپر آروب لگتا ہے جب کسی پارٹی کا بریش نیتا بھرتی ہوتا ہے آسپتال میں تو کارکرتات تو بیچارہ سہما رہتا ہے میں دیکھنے جاؤں نہ جاؤں لیکن سب بریش نیتا اس مریض کو اس نیتا کو کچھ دیر سوگے کے اندھیرے میں کچھ رات کے اندھیرے میں دیکھ کے چلے جاتے ہیں چلیے یہ تو ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ویکتتو آپ جنتا کے سامنے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ میر بنتے ہیں یا آپ کوئی بھی اور پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان راجنیتک گلیاروں کے مادھیم سے تو آپ جو ایک سانسکرتک پروش کے روپ میں آج آپ کی پہچان بن رہی ہے ہر جگہ آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے میل ملا تو سانسکرتی کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھا جائے تو میرا جو من ہے وہ سانسکرتک زیادہ ہیں نسان دے اور میں شہر کے جتنے سانسکرتک پروش ہیں جو شہر کے سدبھاؤ سامپردائق سوہارد میں مانتا ہوں انہیں کے دم پر اس شہر کا سامپردائق اور ساماجک تاناوانہ ٹکا ہوا ہے آپ پچھلے دنوں گھٹنا کرم دیکھیں تو ایک سمیہ تھا جب کچھ لوگ شول بانٹ رہے تھے کچھ لوگ ترشول بانٹ رہے تھے اور ایک بیقتی ہماری شہر میں ایسا تھا جو پھول بانٹ رہا تھا اس کا نام ہے شبومیا نیازی تو نشت روپ سے ایسے لوگوں کو سممنت کیا ہی جانا چاہیے اور میرا اپنا مانا ہے کہ راجنیتک پٹل پر بھی ایسے لوگوں کو ہی آگے بڑھانا چاہیے میں جب دور تک دیکھتا ہوں آنے والا سمیں ہمیں کئی بار کہتا بھی ہوں کہ یہ شہر ایک دن علیگڑ اور مراد آباد کی پڑھتی دیکھے گا جرور وہ دن دور نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک سال دو سال یا چار سال اگر سامپردک سہاردن نہیں بنایا گیا تو یس وہیں پدھے پہ آ رہا ہوں تو میرا موٹیب میر کی کرسی نہیں ہے میرا موٹیب کوئی بھی کرسی نہیں ہے آپ میرے آشنڈ میں دیکھیں تو اگر آپ آقلن کریں میں میرا ڈائریکٹر محمد جیشان راجہ خسرو مرزہ آئی ڈیار اڑا بہت سارا اگر میرے اپنے کرت میں دیکھیں تو میرے جس طرح کی مانسکتا رہی اسی طرح سے من بچن کرم کہیں اسط نہیں رہا سب کچھ اس پشت رہا میں چاہوں گا کہ اگر مجھے کوئی ایسا اسطان ملتا ہے جہاں بیٹھ کے میں چاہے پالیوال صاحب ہوں چاہے اور لوگ ہوں چاہے ڈاکس صاحب آپ ہوں میں آپ کی بات کرتا ہوں آپ بھی سماسے وڑھوئے سانسکرتک پروش آپ سب کو ساتھ لے کر کے ایک ایسا محل بنانے کا پریاس کروں جس میں کہ جو ہمارا شہر ہے میں کئی بار منچوں پر کہا ہے کہ ہمارا شہر ایک ایسا شہر ہے جس کے چاروں طرف بھولی بھابا کا پہ رہا ہے پکڑیا نات دھوپیشو نات اور کئی سارے نات اس کے علاوہ گلڑیا گوری شنکر کا بہت پراشین بھولی بھابا کا مندر اور اس شہر کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے آلہ حضرت کی روح ایسے شہر میں جس طرح کے کرت ہو رہے ہیں اور گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور دھرم کے نام پر دھرم کے چار سچائی دان دیا چھما اگر ان کو لے کے کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے تو باستے میں دھرمیکاری کر رہا ہے جہاں ڈاکسر راجنیتی جو ہے وہ اتنی گندی ہو چکی ہے آج کل میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں گندی ہو چکی ہے وہاں پر آپ جیسا ایک ایموشنل آدمی سنگیت سے جڑا ہوا آدمی گیتوں اور نرت سے جڑا ہوا آدمی میں نے سنایا آپ کے گھر میں ایک میوزک روم بھی ہے جس میں بیٹھ کر آپ آپ اپنی تمام رچنائیں رچتے ہیں اور ان کو آگے لے جاتے ہیں اوڑا سر ایسا ہے نا کشم کشم جندگی کے علوت پا لیتا ہوں درچہ اٹھتا ہے دل میں مسکرہ لیتا ہوں سنگیت میں آنند ہے سنگیت میں سوہارد ہے سنگیت وہ سیڑھی ہے جو منش کو ایشور کی نتیک لے جاتی ہے آپ کو بھی سنگیت کی محفل ہو بھجن کی ہو چاہے آپ کا ناتیا کلام کی ہو ارس ہو بہا جو آنند آپ کو ملتا ہے وہی آنند سنگیت کسی برکار سنگیت ہو اگر سنگیت اچھا ہے چاہے فلمی ہو نون فلمی ہو اور اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہم دیکھیں تو کسی بھی دھر میں کوئی بھی پوجہ بینا لے کی بینا سنگیت کے بھول نہیں ہمارے شہر میں بہت بہت اچھے ساماجک لوگ ہیں یادی مجھے جنت آپ سر دیتی ہے تو میں پیاس کروں گا ایک ایسا منچ بنانے کا ایسا سندر اس تھان بنانے کا جس سے کی یہاں جو کلاب بخصت ہونے کو ایک طرح سے کلولہ رہی ہے اگر آپ دیکھیں آپ سپنا وستی جی کے ساتھ بھی ایک پروڈکشن ہاؤس کھولنے کی یوجنا تھی آپ کی وور کیا تھنڈے بستے میں نہیں ایکشنل دربھاگ سے کیا ہوا کہ جیسے یوجنا بنی تو سپنا وستی جی کے فادر ایکسپائر ہو گئی اس کے بعد وہ اس سے اوبر کے بہار آئیں تب تک ان کے پتھی کا اوپریشن ہو گیا ہرنیا کا تو ابھی بھی ان سے بات ہوئی ان کے ایک اسٹیجن پرولم بھی ہے تو جب وہ سوست ہو جائیں گی تو نشت روپ سے یوجنا آگے بڑھے یعنی کہ بھوشے میں آپ کو بہت ساری یوجنا کو ایک ساتھ ساکار روپ دینے والے ہیں اور آپ نے اپنی کمر کس رکھی ہے جس پرکار سے ایشور نے میرا ساتھ دیا ہے اور میرے مجھے اس کا دھنیباد ہے دوستوں کا بھی کہ مجھے جیون میں سارے لکش جو میں نے منا لیے پراتھ ہوئے ہیں اسی پرکار سے جیون کے جتنے لکش ایشور بنا کے دے رہا ہے مجھے سامنے کوشش کروں گا وہ سب لکش پورے دوستوں ایک لکتی شہر میں آتا ہے اپنی ایک جگہ بناتا ہے اور اس جگہ کے ساتھ وہ وہاں کے لوگوں کو اپنا بناتا ہے اور وہ اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ بڑھ جانا چاہتا ہے یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہم دیکھئے تو اپنے پڑوسی اپنے محلے کے لوگوں تک بھی نہیں کھل پاتے ہیں اور ایک انسان اپنے ہاتھوں میں پورے شہر کو سمیٹ لیتا ہے تو آخر کوئی تو جزبہ ہوگا اس کے اندر کوئی تو بات ہوگی آپ تک پہنچنے کی ایسے ہی یہ کارکرم آپ کی بات بھی آپ تک پہنچاتا ہے ڈاکٹر ساتیندھنج جیسے لوگوں کو لوگ سب بہت بہت دھنیواد آپ کا اس میں دھنیواد آنے کے لیے اور جس طرح سے آپ میں پورجہ ہے جس طرح سے آپ شہر کو اپنا رہے ہیں ایک سانسکرٹ ایک پرش کے روپ میں اُبھر رہے ہیں آپ کو بہت بہت بدھائی ہوگی آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا افسر دیا جنتہ تک اپنی بات پہنچانے کا افسر دیا دوستو آپ کی بات آپ کا اپنا کارکرم ہے جڑیئے اس سے آپ کی بات میں آپ کس طرح کی شخصیتوں سے ملنا چاہتے ہیں کن سے روبرو ہونا چاہتے ہیں کن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کن سے سموات استعاپت کرنا چاہتے ہیں ہمیں لکھ بھیجئے اس پتے پر کارکرم آپ کی بات وشمانہ بھون 103 سیوے لائنز ان سینیرما کے پیچھے بریلی فون 9359 111 تو دوستو اگلی کارکرم آپ کی بات میں ہم آپ سے ملیں گے اسی چینل پر اسی سمیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے لئے آپ کی بات میں تب تک مجھے ازاد دیجئے یہ ہے بریلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بریلی پرائیم بریلیز نمبر ون چینل موسیقی